شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے محترم ناظرین جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ کھانے کے بعد ایک مروض کھا لیا کریں چاندی کا کور علماری میں رکھ دینے سے آپ کے کپڑوں کو کیڑا نہیں لگے گا مو کی بدبو کی بڑی وجہ قبض ہونا اور دانس صاف نہ ہونا ہے نہار مونزانہ نیم گرم پانی پی لیا کرو آپ کا میدہ ہمیشہ صاف اور توانہ رہے گا اگر نرم روٹی پکانا مقصود ہو تو آٹے کو لسی کے ساتھ گوندیں اس سے روٹی نرم مزیدار ہوگی تین چیزیں کھانے سے بدن کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے چنے گوشت اور خجور جن لوگوں کو قبض کی پرابلم ہو وہ لوگ سوکی روٹی کھانے سے پرہیز کریں کھانا کھاتے وقت کسی کی برائی کر دینے سے کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے جو افراد پشاب کرنے کے لیے بار پار اٹھتے ہیں ان کو اپنی شگر کا ٹیسٹ کروانا چاہیے اور زانہ چہرے پر کچھا دودھ لگانے سے چہرے کی میل صاف ہو جاتی ہے چہرے کا رنگ نکھر جاتا ہے اور چہرے پر چمک آ جاتی ہے بدن کی قوت میں اضافہ کرنا ہے تو حلدی والا دودھ اور زانہ استعمال کریں اگر اچانک زیادہ خانسی آنے لگے تو چھوٹی سی مصری موہ میں رکھ لینے سے خانسی آنا بند ہو جائے گی چاول کھا کر پانی پینے سے جوڑوں کے درد کی بیماری ہو جاتی ہے جو عورتیں زیادہ سوتی ہوں اور زیادہ لیٹی رہتی ہوں ان کا وزن تیزی سے بڑھتا ہے اور جلدی بوڑی ہو جاتی ہے زیادہ کھانے والا ہمیشہ بماریوں کی زد میں رہتا ہے رات کے وقت تھنڈے مشروبات کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے یہ گٹنوں کے درد کی وجہ بنتا ہے ادرک کو پیس کر سر میں ڈالنے سے جوہوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے دوپ میں کام کرنی والے عورتوں کی سکن بہت جلد لٹک جاتی ہے بخار میں ابلے ہوئے چاولوں کا پانی پینے سے بخار فوری ٹھیک ہو جاتا ہے سرسوں کے تیل کو پیٹ پر مسل کر اوپر سے کپڑا بان دینے سے پیٹ کی چربی چند دن میں ختم ہو جاتی ہے جس گرمے زیادہ اوون میں کھانا وغیرہ گرم کر کے کھایا جائے ایسے افراد کو جوڑوں کی کمزوری ہو جاتی ہے نمک سے بری گزائیں نہ کھائیں یہ آپ کے بدن کو گبارے کی طرح پھلا دیں گی اور آپ کے جلد کو بھی نقصان پہنچائیں گی تکیہ کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے چینی وزن کو حد سے زیادہ بڑھا دیتی ہے ماش کی دال کھانے سے شگر کی بیماری سے نجات ملتی ہے ہفتے میں دو بار علائجی کھانے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی دنیا کی خشبو سونگنے سے نیند جلدی آئے گی پالک پتوں کا رس آنکھوں پر لگانے سے بنائی تیز ہوتی ہے سفید مرگا گرمے رکھنے سے جادو ایسے گر کے قریب نہیں آتا اونٹنی کا دودھ بو کی کمی کو دور کر دیتا ہے سفید آٹا استعمال کرنے سے میدے کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے چکور کا گوشت کھانے سے لکوا کی بیماری دور ہوتی ہے چاول زیادہ کھائیں گے تو دمہ کی بیماری آپ کو گیر لے گی مسکرانے سے دل کی نالی صاف ہوتی ہے گوشت کے ساتھ انڈا کھانے سے بدن میں الرجی کی پرابلم ہو سکتی ہے خموشی اس کے ساتھ تباہ کرنے والی چیزیں بہت زیادہ منفی سوچتے رہنا موبائل کا زیادہ استعمال کرنا زیادہ گصہ کرنا مایوس لوگوں کی صحبت میں رہنا کچھے پھل کھانے سے بال نہیں جڑیں گے بال لمبے اور کالے کرنے کے لیے ایک پون ناریل کے تیل میں مٹھی بر مہندی کے پتے جلا کر عبالو اور زانہ سر پر لگالو اس سے بال خوب گنے اور لمبے ہو جائیں گے جو عورتیں کھانا پکاتے وقت درود پاک پڑتی ہیں ان کے کھانے میں ذائقہ اور برکت بڑھ جاتی ہے عورتیں ڈلیوری کے بعد بھنے ہوئے چنے لازمی استعمال کریں یہ خون کی کمی تھکاوت جوڑوں کے دد کے مسائل سے محفوظ رکھیں گے جسمانی طاقت بھی بڑھ جائے گی کسی کا پیٹ زیادہ بڑھ رہا ہو تو سوتے وقت سرسوں کا تیل ناف میں لگاؤ کچھ عرصہ ہم سلسل استعمال کرنے سے پیٹ بڑھنا رک جائے گا بڑے افراد کی خدمت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے گٹنوں کے دد کی شکایت ہوتی ہے پاؤں پر موچ آ جائے تو برف سے ٹکور کریں رات کو چاند کی چاندنی میں چہل قدمی کرنے سے ذہنی دباؤں میں کمی آتی ہے زیادہ دیر تک پشاب کو روکے رکھنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے چینی زیادہ استعمال کرنے سے وزن بڑھتا ہے زیادہ غصہ دماغ کو کمزور کرتا ہے پیدل سفر کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے الرجی کی پرابلم ہو تو دہے میں کھیرے ڈال کر کھاؤ الرجی فوراں دور ہو جائے گی نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلیں گے نہ ہارموں ابلے ہوئے چینے کھانے سے کبھی حافظہ کمزور نہیں ہوگا دعا کے وقت آنکھوں کا برانہ دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے اگر آپ کے بال جڑ رہے ہو تو پیاز کاٹیں اور سر پر ملیں ایسا کرنے سے آپ کے بال گنے ہو جائیں گے چار چیزیں اگر آم میں پائی جاتی ہیں تو آپ کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے سر میں درد زیادہ رہتی ہو اگر مو سے بدبو آتی ہو آپ کے پشاب کا رنگ پیلا ہو چہرے پر دانے نکلنے لگیں بیوہ سونے کی آزت چہرے پر جڑیاں پڑ جاتی ہیں چہرے پر کیلے کا رس لگانے سے چہرے کی جلد چمک جاتی ہے دال پکا کر کھانے سے رنگ ساف ہوتا ہے کالا نمک چاٹنے سے آواز خوبصورت سریلی ہو جاتی ہے دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے جو انسان چاہتا ہے کہ اس کا بدن ہلکا پھلکا رہے اور مٹاپا نہ آئے اور زیادہ چربی نہ چڑے وہ رات کا کھانا کم کر دے جوڑوں کے درد میں انجیر بہت مفید ہیں دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے بندہ ذہنی دباؤ اور دپریشن سے محفوظ رہتا ہے رات کے وقت مسواک کرنے سے شگر کی بیماری سے نجات ملتی ہے انار کا رس بدن کی چربی کو پگلاتا ہے اور بلیڈ پریشر کو کنٹرول رکھتا ہے ہر کھانے کے بعد لیمو کا رس چوسنے سے جوریاں دور ہوتی ہیں بیڑ کا دودھ پینے سے چربی کم ہوتی ہے آستہ آستہ کھانا کھانے سے پیٹ کی گیس اور بیماریاں ختم ہوتی ہیں اگر نمونیاں ہو جائے تو انگور کے چند پتے چبانے سے آرام مل جائے گا کلونجی استعمال کرو بال ہمیشہ کالے رہیں گے گرم چیزیں کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے بوڑے لوگوں کی دعا لینے سے زندگی میں کامیاب ہونے کی دلیل ہے دوپہر کے کھانے کے بعد کلولا کھانے سے جلدی بوڑے نہیں ہوں گے روٹی کھانے کے بعد گیس کھارج ہوتی ہو تو بدن میں طاقت ہونے کی نشانی ہے جن عورتوں کے رشتے نہ آتے ہوں ان کو رزانہ چنٹیوں کے لیے ایک مٹھی چینی کسی کونے میں رکھ دینی چاہیے ذہن میں فہش خالات سے انرونی طور پر کمزوری لاحق ہوتی ہے صبح شویرے پشاب کا نہ آنا صحت کے خراب ہونے کی علامت ہے گرم چیزیں کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے بتک انڈا کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے رزانہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کھانے سے عمر بڑھتی ہے مالو دولت میں اضافہ ہوتا ہے تکیہ کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے چینے کی دال کھانے سے خون کی روانی بہتر ہو جائے گی امید کرتی ہو میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی معلوماتیں ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ